دیکھون ڈیر فرینڈز اینڈ سونس دس از عدل اعزاز احمد ونس آگین آپ لوگ کی خدمت میں آزر ہیں ڈیر سونس آج کے لیکشر میں بہت امپورٹنٹ اور بہت ایزی ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہے جو ہے پولیجینک اینریٹنس بہت ایزی ہے اور بہت سیمپل ٹاپک ہے پولیجینک اینریٹنس کیا ہے آج کے لیکشر میں پولیجینک اینریٹنس ڈسکس کرتے ہیں پولیجینک ٹریٹ کیا ہے پولیجینک جینز کون سی ہیں ساتھ ساتھ میں ہم کنٹینیو اس ویریشن کیا ہے دس کنٹینیو اس ویریشن کیا ہے اور یہاں پہ پوزیٹیو اپیکٹس اور نگیٹیو اپیکٹس ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سونس بہت ہی سیمپل سا اور بہت ایزی ٹاپک ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پولیجینک اینریٹنس پولیجینک کا مطلب کیا ہے اگر آپ لوگوں کو اس پولیجینک کا پتہ چل گیا تو ڈیر سونس بہت ایزی ہوگا ٹاپک پولی مینی زیادہ جینک مطلب جینز ہینریٹنس تو آپ لوگوں معلوم ہیں کہ وہ راسب میں جو کریکٹرز منتقل ہو رہا ہے اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں ہینریٹنس جو کریکٹرز منتقل ہو رہا ہے پیرنٹس سے بچوں میں اس کو کیا کہتے ہیں ہینریٹنس پولی کا مطلب زیادہ جینک مطلب جینز ایک ایسا کریکٹر جو دو سے زیادہ مختلف جینز کنٹرول کرتا ہے ہائیسا انہریٹنس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آئیس سٹھریٹ کو کیا کہتے ہیں اور جو جینز اس پولیجینک ہینررٹرز کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پولیجینک جینز کہتے ہیں دیر سرمز بہت ہی سمپل ہیں ایک سنگل ہینررٹیٹ ایک سنگل پینوٹائیب ایک جو ہے فسیسی قراروات کسی میں کوئی خاصیت موجود ہوتا ہے کیا رہے اس کا جو ہے ہائٹ لمبا ہے یا اس کا کے سکین کلر بلیک ہے کریکٹر ہے اب ایسا کریکٹر جو ایک سنگل کریکٹر جو ڈپرینٹ جینز دو سے زیادہ ڈپرینٹ جینز کنٹرول کر رہا ہو ایسا ہنیریٹنز آیسا ٹریٹ کو کیا کہتے ہیں پولیچینک ہنیریٹ پولی جینک می یعنی پولی کا مطلب می نی جینک کا مطلب جینز سنگل ہنیریٹ پینوٹائپ شیٹ اور یا کریکٹر کریکٹر اس کنٹرول بائی ٹو اور مور دن ٹو ڈپرینٹ جینز یعنی دو سے یا دو سے زیادہ ڈپرینٹ جینز جب کنٹرول کر رہا ہو ایسا ہنیریٹنز کو کیا کہتے ہیں پولی جینک ہنیریٹنز کہتے ہیں اب آتے ہیں انٹنسیٹی آب کریکٹرز ڈپینڈ اپون نمبر آب ڈومینٹ آلیل جو انٹنسیٹی ہے شدت ہے جو کونٹیٹی کا وہ کب انکریز ہوگا کب بڑھتا ہے جب ڈومینٹ آلیل جو ہے بڑھتا ہے اتنی ہی اس کے آندر جو ہے وہ کریکٹرز کا جو ہے انٹنسیٹی ہے وہ بڑھتا ہے پر ایکزمپل یہ اے بی سی ڈی تین جینز ہیں یہ کنٹرول کر رہا ہے یہ سارے اکسار ڈومینٹ ہے جب ڈومینٹ آلیلز کا نمبر بڑھتا ہے تو اتنی ہی یہ کیا ہوگا اس کریکٹرز کا انٹنسیٹی بڑھتا ہے اگر جو آلیلز ہیں یہاں ڈومینٹ آلیلز کم ہوتا ہے اور رسیسیو آلیلز انکریز ہوتا ہے تو انٹنسیٹی کیا ہوگا انکریز ڈکریز ہوگا جیسے یہاں پہ ایک آلیل کم ہوا تو انٹرمیڈیٹ بن کے یہاں پہ ڈارک ٹریٹ ہے تو یہ کیا بن دے انٹرمیڈیٹ بن کے اگر دو ڈومینٹ آلیلز کم ہوئے تو یہ لائٹ ٹریٹ بنے گا اگر ایک ہی ڈومینٹ آیا باقی سارے کیا ہے رسیسیو آیا تو اس کا کلر ویڈ بنے گا یعنی جتنی ڈومینٹ آلیلز بڑھتے ہیں اتنی ہی اس کریکٹر کا جو بھی کریکٹر ہے چاہے سکین کلر ہو یا جو ویٹ گندم کا جو دانہ ہے اس کا کلر ہو جتنا ڈومینٹ آلیلز بڑھتا ہے اتنی ہی اس کا انٹرنسیٹی بڑھتا رہے گا پولیجینک انٹرنس پولیجینک ٹریٹ پولیجینک جینز تین چیزی ہیں ڈیر لوگوں سے سن لے ایک نوٹ بک لے سمر نوٹ کیا کریں پولیجینک انٹرنس کنترول بائی یعنی وہ انٹیرنس کنترول بائی ை مور دن ٹو جینز 顯یسہ انٹرنس جو دو جین سے زیادہ کنترول کر رہا ہوں ٹھیک ہے تیپرینٹ جینز ہوں پولیجینک ٹریٹ رہا ہم کم مطلب کریکٹرت کو کہتے ہیں پولی کا مطلب زیادہ ہے جینس کے مطلب جینس جینس کا مطلب کونسے بہت ہی سیمپل ہے وہ جنز جو پولیجینک ٹریٹ کو کنٹرول کر رہا ہے اب یہ ٹریٹ جب ٹرانسپر ہو رہا ہے پیرنٹ سے بچوں میں پولیجینک ٹریٹ جب ٹرانسپر ہو رہا ہے پیرنٹ سے بچوں میں تو اس کو کیا کہتے ہیں پولیجینک ہینیریٹنس کہتے ہیں سیمپل سا بہت ہی ایزی ہے اب یہ پولیجینک ہینیریٹنس سب سے پہلے اس پر کام کسنیک ہے کونسا شہزادہ تھا جو اس پر کام کیا وہ تھا polygenic inheritance پاس described by Nelson Haley Nelson Haley ایک scientist تھا اس نے سب سے پہلے in cranial color of wheat ایک جو گندم کا ایک دانے پر اس نے سب سے پہلے اس polygenic inheritance کو وہاں پہ describe کیا معلوم کہ سب سے پہلے وہ تھا Nelson Haley Nelson Haley said that cranial color cranial ایک دانے کو کہتے ہیں color of wheat کندم کا ایک دانے کا جو color ہے is regulated by three pairs of jeans تین pair of jeans control کر رہا ہے یہ بات سب سے پہلے کس نے کی ہے Nelson Haley نے کی ہے کام کیا اپنی سے تو نہیں بولا کام کیا اور کیا بعد میں اس نے confirm کیا کہ یہ جو weight کا جو cranial dana ہے اس کا جو color ہے وہ colors جو ہے تین pairs of jeans جو ہے control کر رہا ہے اب آتے ہیں اس طرح یہ جو polygenic inheritance ہے یہ موجود کام پہ ہے polygenic ایک weight grain color جو ہے گندم کی جو تینوں کا color جو ہے وہ اس میں black بھی ہے white بھی ہے اس میں medium بھی ہے pink بھی ہے etc and skin color ہے ایک بندے کا بالکل white ہے ایک بندے کا بالکل black ہے کچھ جو ہے intermediate ہے کچھ جو ہے mix color جو موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی کون control کر رہا ہے polygenic inheritance اب اگر میں بات کروں white color ہے یہ گندم کی دائنے کی بات کروں white color ہے light pink ہے light lead ہے medium ہے deep read ہے and dark read ہے اب یہ color جو موجود ہوتے ہیں یہ کون control کر رہا ہے polygenic inheritance control کر رہا ہے اب یہ polygenic inheritance میں نے سب سے پہلے بات کی ہے کہ polygenic inheritance وہ ایک جن control نہیں کر رہا اب ہم لوگوں نے inheritance وہاں پہ جو پڑا کہ height وہ کیا ہے ایک جن control کر رہا ہے color جو ہے وہ ایک جن control کر رہا ہے جیسا ہم نے مینڈل میں پڑا مینڈل جو تھا inheritance وہاں پہ جو ہم لوگوں نے پڑا تھے کہ اس چپٹر میں تو وہاں پہ ایک ہی جن کنٹرول کر رہا تھا یہاں پہ بھر زبر اب مٹر کے دانے ABC یہ تین کلر جو ہے مٹر دانے کا جو کلر ہے وہ تین جن کنٹرول کر رہا ہے ABC اب اس کے ساتھ علیل تو ہے ایک کے ساتھ بھی علیل ہوگا بی کے ساتھ بھی علیل ہوگا سی کے ساتھ بھی علیل ہوگا لیکن ڈیفرنٹ جنز کتنے ہیں تین جنز ہیں اب یہ تینوں جو ہے جب ڈومیننٹ آیا تو وہ کونسا ہوگا ریٹ کلر ہوگا اگر وائٹ کلر جو ہیں یہ تینوں جن ریسیسیو آگئے اس کو کہہ دیتے ہیں ریسیسیو یہ کہ پیٹل ڈومیننٹ شو کر رہا ہے اور جو سمال لیٹر ہے وہ ریسیسیو شو کر رہا ہے یہاں پہ میں نے ایک بات کی ہے کہ انٹینسٹی کب پڑتا ہے جب اس جنز کا یعنی علیل کا جب مقتار پڑتا ہے دومیننٹ آلیل کا جب مقتار پڑتا ہے تو اس کے انٹینسٹی بھی بڑھتا رہے گا تو وہ یہاں پہ ہمیں کلیر کر دیں ریٹ کلر ہے ایک جن یہ ہے ڈبل اس کا دو آلیل ہے ایک بی ہے دو آلیل ہے سی ہے اس طرح اس کا سمال ایک تین جن ہے تو اس نے بات کی ہے کہ ایک جو کندم کے جو دانہ ہے اس کا کرگیٹر وہ پیر آف جن کٹور تری پیر آف جن کٹور کر رہا ہے تو یہاں اس طرح ہے تو اس نے ایک ریٹ کلر اٹھایا ایک وائٹ کلر اپس میں کراس کروا ہے اس دونوں کو اپس یہ جو ہے پیرنٹل ون ہے اس پیرنٹل ون کو جب کراس کروایا ہے تو ریزلٹ کیا بن گیا ایک وائٹ کو اٹھایا ہے ایک ریٹ کو اٹھایا ہے اب جینز بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کو جب کراس کروایا تو ریزلٹ کیا بن گیا تو جب نیو آدھے ہیں نیو بچے کا ریزلٹ کیا بن گیا جس کو یہ پوان جنیشن یہ پوان جنیشن کے اندر ایک کیپٹل ہے تین کیپٹل ہے تین سمال ہے یعنی مکس آیا یہاں بھی بھی تین کپٹن تین سمال انٹرمیڈیٹ بن گیا انٹرمیڈیٹ یعنی درمیانہ ہو گیا نہ تو پھول دارک ریڈ ہے اور نہ پھول کمپلیٹلی وائٹ ہے درمیانہ انٹرمیڈیٹ آف سپرنگ پروڈیوز یہاں پہ کیا ہوا اپون جنیشن آلار انٹرمیڈیٹ آف سپرنگز جتنے بھی انٹرمیڈیٹ آف سپرنگز تو یہ تھا اوموزائگس یہ بن گیا ایٹروزائگس اوموزائگس بھی آپ لوگ پتا ہے ایٹروزائگس بھی پتا ہے اومو جینیس ایٹروزائگس ایٹروزائگس اب یہ آپ لوگ کے ساتھ اپون جنیشن آئے گا اب اس نے کیا کیا اس اپون کو افس میں کیا کروایا کراس کروایا جب کراس کروایا ہیں پھر کیا ریزلٹ آئے گا پارزمپل اپون f1 کو اپس میں کیا کروا ہے cross کروا ہے تو f1 f1 اپس میں cross کروا ہے یہ کتنا بن گیا parental 2 دوسرا parents بن گیا cross کروا ہے تو distance یہاں پہ کیا نظر آیا ایک pull reader چار دانے جو ہے pull reader یہ f2 generation ہے f1 parental 1 ہے یہ parental 2 بن گیا f1 generation ہے لیکن f1 generation جب cross کروا ہے تو parental 2 بن گیا parental 2 سے جو بچے پیدا ہو گئے f1 2 f2 جو ہے second generation ہے اب اس میں pull reader 4 ہے light read ہے وہ 3 ہے intermediate 2 آ گیا اور light جو ہے جو ہے وہ ایک ہے اور white جو ہے بالکل نہیں ہے zero ہے یعنی اس کا مطلب resision نہیں ہے ratio کیا بن گیا 1 ratio 4 ratio 6 ratio 4 ratio 1 یہ اس کا ratio بن گیا اس number of dominant اس میں کتنی dominant آ گیا دیکھیں اس میں dominant جو ہے one read color آ گیا ایک دونہ جو ہے red color آ گیا ٹھیک ہے اور یہ جو چھار ہے یہ چھوڑا جو ہے intermediate ہے چھوڑا کیا ہے intermediate بن گیا اور ایک جو ہے white color آ گیا اب یہ کور چیز ہے positive effects negative effects یہ بھی دماغ میرا کہ positive effects کیا ہے negative effects کیا ہے increase the quantity of colors جب new generation میں quantity increase ہو رہا ہے color کا ایک میں white تھا دوسرے میں جو ہے تھوڑا سا کیا ہوا pink بن گیا تیسرے میں light pink پھر pink پھر dark جو ہے light red بن گئے پھر آہستہ آہستہ dark red بن گیا white سے dark red بن گیا جب آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اس کے اندر intensity بڑھتا ہے quantity بڑھتا ہے color کا تو اس کو کہتے ہیں positive effects جب یہ quantity full dark پھر دارک سے آہستہ آہستہ pink کی طرح پا رہا ہے light white کی طرح پا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی colors کا مقدار کم ہو رہا ہے تو اس کو negative effects کہتے ہیں وہاں پہ میں سمجھا دوں گا پھلالاللہ آپ اتنی ہی سمجھیں کہ positive effects کیا ہیں negative effects کیا ہیں جب color کا quantity بڑھتا ہے variation میں nix of spring میں تو اس کو positive effects کیتے ہیں negative effects جب decrease ہوتا ہے negative نام سے ظاہر ہے جب اس کا intensity color کا کم ہوتا ہے تو negative effects اب آتے ہیں یہاں پہ example of grain color جو ہے آناز کے color ہے continuous variation discontinuous variation یہ بہت important difference complete range of the measurement from one extreme to another extreme for example continuous variation کیا ہے دو بندے ہیں ایک لمبا ہے very tall very short ایک بہت لمبا ہے ایک بہت سے چھوٹا ہے اب اس کے اندر جو new variation آتے ہیں new variation آتے تو وہ پر یہ اس سے چھوٹا ہوگا دوسرا اس سے چھوٹا ہوگا پھر اس سے چھوٹا ہوگا پھر اس سے چھوٹا پھر last minute very short آئے گا اب یہ جو new variation آرہا ہے اس continuous variation کے یعنی درمیان میں اور بھی range موجود ہیں اور بھی اقصام موجود ہیں اس طرح نہیں کہ پھر short ہے یہ لمبا ہے چھوٹا ہے درمیان میں کوئی range نہیں ہے جب درمیان میں range موجود ہوں گے تو اس continuous variation کہت جب transfer ہو رہا ہے variation نیو اقصام آرہا آئی سا continuous یعنی اس طرح نی کے direct ٹیک ہے لمبا دوسرا چھوٹا ہو گا نہیں اب اس کے اندر جو variation آرہا ہے پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر آخر میں lot بہت چھوٹا آئے اب اب اس طرح variation کو کیا کیتے ہیں continuous variation لیتے ہیں پھر آئٹ ہے آئٹ کا میں اگزامپل دیا weight skin color ہے پھر وہ تھوڑا سا جو white کی طرف ہے پھر pink color ہے پھر آئیسا آئیسا چھوٹا colors change ہوتا پھر last میں white بن گیا اب variation ہے ایسا variation اقسام جو موجود ہوتا ہے types جو موجود ہوتا categories جو موجود ہوتا آئیسا دو extreme کی درمیان یعنی ایک پھل لمبا ہے پھل چھوٹا اس درمیان جو categories موجود ہے آئیسا variation کو کیا کہتے ہے continuous variation کہتے ہے discontinuous variation two extreme with no number of range purple flowers ہے اور white flowers ہے درمیان میں کوئی range نہیں ہے آئیسا variation کو کیا کہتے ہیں discontinuous variation tongue roller ہے ایک tongue roll کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر non tongue roller درمیان میں کوئی category نہیں ہے یا to tongue roller ہوگا یا non tongue roller ہوگا ٹھیک ہے اب درمیان میں کوئی categories ہے نہیں تو آئیسا variation کو کیا کہتے ہیں discontinuous variation کہتے ہے ڈیر سونس ایک بار پھر آتے ہے ایک بار پھر اس چیزوں کو آپ لوگ کے لئے یہ سار سار سٹوری یہاں پہ میں بتا دوں دیکھیں یہ کلر جو ہے کلر جو ہے ویٹ گندن کا جو 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 دانہ ہے کرنل ہے اس کا جو کلر ہے وہ کون کنٹر کر رہے تین جن کنٹر کر ایک ہے بی سی تین جن کنٹر کر رہے اوار جن کا ایک پارٹنر ہوگا ٹھیک ایک دوسرا شیف ہوگا اے بی سی اب کیپیٹل جو ہے وہ جو ہے وہ دارک کلر ہے اگر سمال کنٹنیویس سارے چیزیں یہاں کلر ہو جاتے ہیں پوزیٹیوی اپکس نیکیٹیوی اپکس ٹھیک ہے انٹرسیٹی یہ سارے چیزیں یہاں پہ سارا سارا ٹاپک کا جو سمار سٹوری ہے وہ یہاں پہ کلر ہو جاتے ہیں ویڈ کلر ڈار کلر آپ اس میں کرانس کروایا یا میں کرانس کی بات بھی نہیں کرتا بھی یہ وائٹ کلر ہے سارے سارے چوہے سیسیو ہے وہ سارے سارے ڈومیننٹ ہے میں نے بات کی ہے کہ اگر یہ ڈارک سے آہستہ آہستہ چینجنگ آرہا ہے آرہا ہے آرہا 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 ہے دارک ہے دارک سے آہستہ آہستہ میڈیم ڈارک بن گیا پھر 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 ہیٹ بن گیا اب اس طرف سے جب آرہا ہے اس کے اندر ویریشن آرہا ہے چینجنگ آرہا ہے انٹرنسیٹی کم ہو رہا ہی تو اس کو کیا کہتے ہے نیگیٹیو ایپیٹ اگر آہستہ 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 پھر مینیڈیم ریڈ دیپ ریڈ پھر ایسا ایسا دھارک بن گیا اس طرف سے جب جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو ایپیکٹس یہ بھی تو کلیر ہو گیا اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر آگر ایک ایک ڈومینٹ بڑھ گیا ایک کیپٹل دونوں کیپٹل یہ ہے اگر اس کے اندر ایک ڈومینٹ بن گیا تو اس کا کلر آہستہ ایسا چینج ہوگا لائٹ پنک یہ نیو ویریشن جب بنتا ہے پہلے وائٹ تھا ابھی لائٹ پنک بن گیا میں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ جتنا ڈومینٹ آلیل بڑھتا ہے اس کے انٹینسٹی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھتا رہے گا اب ایک آلیل آیا ہے تو اس کا لائٹ پنک بن گیا اب دو آلیل بن گیا ایک ڈومینٹ یہ ہے ایک ڈومینٹ یہ ہے تو اس کا کلر پنک بن گیا اب تین کے ڈومینٹ بن گیا اے بی سی تین بن گیا تو اس کا لائٹ ریڈ بن گیا اب اس کے اندر دو آ گیا چار آلیل آ گیا تو یہ میڈیم بن گیا اگر اس کے اندر پانچ آلی لائے گا ڈیپ ریڈ بن گیا اگر اس کے اندر سارے کے سارے جو ہے اللیل ڈومیننٹ آگیا تو ڈارک ریڈ بنے گا تو سوچ اڈیر سنوز جتنی ڈومیننٹ اللیلز بڑھتا ہے اتنی ہی اس کا جو کلر انٹینسیٹی ہے کریکٹر کا جو انٹینسیٹی ہے وہ بڑھتا رہے گا پازیٹیو اپکٹس بھی سمجھ آگیا جو ہے نیگیٹیو اپکٹس بھی سمجھ آگیا یہ پازیٹیو اپکٹس بھی یعنی پازیٹیو کا مطلب جب وائٹ سے آہستہ آہستہ دیکھ آہستہ آہستہ کیا بن گیا دارک بن گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں پازیٹیو اپکٹس آگر دارک سے آہستہ آہستہ دیپ ریڈ پھر میڈیم کیونکہ جتنی آلیل کم ہوتا ہے جب میڈیم آلیل کم جو ڈومیننٹ آلیلز ہیں وہ کم ہوتا ہے تو وائٹ بنتا ہے جب یہاں دارک سے وائٹ بنتا ہے تو نگیٹیو اپکٹس ہیں جب وائٹ سے ڈارک کی طرح آتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں پازیٹیو اپکٹس یہ بھی کلیر ہوا رہ گیا کنٹینیوورس میریشن ڈسکنٹینیوورس میریشن کنٹینیوورس میریشن یہ ہے یہ تو کنٹینیوورس میریشن ہے دیکھیں آہستہ آہستہ چینجنگ ایک ہے کمپلیٹیو لیوائٹ ہے ایک جو ہے completely dark ہے ٹھیک ہے اب درمیان میں اور بھی categories ہیں ایسے variation کو کیا کہتے ہیں جب دو ایک stream جو ہے ایک white ہے ایک dark ہے اس درمیان میں جو اور بھی categories ہیں ایسے طرح variation کو continuous variation کہتے ہیں اگر ایک چیز ہے ایک tongue roller ہے ایک non-tong roller ہے ٹھیک ہے دو ہے اس کے اندر دو ایک stream ہے اس کے اندر کوئی دوسرا option ہے نہیں کوئی دوسرا categories ہے نہیں تو اس طرح continuous variation کو discontinuous variation کہتے ہیں تو دیر سورنس بہت سیمپل اور بہت ہی easy topic اگر اس لیکچر سے آپ لوگوں کو کچھ پائدہ ہوا ہے تو لازمی اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور کئی بھی جدر بھی کوئی confusion ہے تو دیر سورنس لازمی کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اور اس کا بھی خیال لکھیں جس کا کوئی خیال نہیں